السلام علیکم محکم آلہ تعلیم نے ایو ٹرانسپر پوسٹنگ پالیسی کا آغاز کر دیا ہر سیکٹر میں ایو گورننس لا رہے ہیں اساتدہ کے لیے آسانیہ پیدا کی جا رہی ہے آمن خصوصی کامران بنگش دس ہزار اساتدہ ایو ٹرانسپر پوسٹنگ نظام سے مستفید ہوں گے دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی یہ پشاور سے خبر ہے خیبر پختنوہ حکومت نے ڈیڈیٹل گورننس کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے مخکم آلہ تعلیم میں ایو ٹرانسپر پوسٹنگ پالیسی کا آغاز کر دیا معامل خصوصی برائے اطلاعات والا تعلیم کامران بنگش نے ایو ٹرانسپر پالیسی سسٹم کا ابتتاع جمعہ کو ہائیر ایڈوکیشن سیکٹری ایٹ میں کیا ابتتاعی تقریب میں سیکٹری ہائیر ایڈوکیشن داود خان سمیت دیگر آلہ حکومت نے شرکت کی وزیر آلہ خیبر پختنوہ کے ڈیڈیٹل خیبر پختنوہ ویجن پر بات کرتے ہوئے معامل آلہ تعلیم کامران بنگش نے کہا کہ وزیر آلہ خیبر پختنوہ محمود خان کی قیادت میں ہر سکٹر میں ایڈوکیشن دا رہے ہیں اسی سوچ کو لے کر مختم آلہ تعلیم اسات ادا کے لیے سانیہ پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہے انہوں نے کہا کہ ایر ٹرانس پر پوسٹنگ فادیسی نظام ان ہاؤس طلبہ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جس پر کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے ایر ٹرانس پر پوسٹنگ سسٹم کے فادیت پر بات کرتے ہوئے معامل آلہ حصوصی کامران بنگش نے کہا کہ دس ہزار ساتھ ادا ایر ٹرانس پر پوسٹنگ نظام سے مستفید ہوں گے جبکیس کے ساتھ اساتھ ادا اکرام کو دفاتر کے چکروں سے زیادی دلائی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایر ٹرانس پر پوسٹنگ پالیسی سے کرپشن رشوت اور سفارش کا کلچر کا خاتمہ ہوگا معامل آلہ تعلیم کامران بنگش نے کہا کہ مذکورہ پالیسی نظام سے کالجز لیول پر تبادل خودکار طریقہ کار کی تحت ہوگی ترخواست گزار اساتھ ادا اپنی مرضی سے خالی جبوں پر اپلائی کر سکیں گے انہوں نے مزید تفسیدان بتاتے ہوئے کہا کہ ایڈو میسائل تجربہ ڈاکٹر ایٹ سمیت دیگر اہم پوائنٹ کو ٹرانس پر پالیسی میں مند نظر رکھا جائے گا یہ ایک اچھی خبر ہے ہائیر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے لیکن اس کی افادیت تب ہوگی کہ جس طرح کامران بنگش نے کہا ہے کہ اس میں کرپشن رشوت اور سفارش کلچر کا خاتمہ ہو جائے گا اگر یہ چیزیں اس میں بھی آ جائے تو پھر اس قسم کے ٹرانس پر کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہوں گا